الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد شب بارات میں ایک دن باقی رہ گیا ہے فیس بک پر واتس اپ پر مافی نامیں چل رہے ہیں خوب دھڑلے سے مافی نامیں شیئر ہو رہے ہیں کاپی پیسٹ ہم لوگ خوب کر رہے ہیں تو اس مافی نامیں کے کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ مافی نامیں میں لکھا ہوتا ہے کہ میرے نامیں عمال کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں نے آپ کو دل دکھایا ہو تو اس کو ماف کر دو تو اس طرح سے مافی نہیں ملتی ہے اگر اب بتائیے مافی نامیں تو ہم کوپی پیسٹ کر رہے ہیں ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ ناراض بیٹھ ہیں ہمارے شدار ہم سے ناراض بیٹھ ہیں دوست ناراض بیٹھا ہوا ہے بھائی ناراض بیٹھا ہوا ہے ہم نے خوب صبح سے شام تک دل دکھایا آپ کوپی پیسٹ کر دیا تو کہ گنا ماف ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے کسی اگر ہم نے دل دکھایا ہے تو اس سے ہمیں جا کر معافی مانگنی پڑے گی تب ہی معافی ملتی ہے معافی نامے یہ چلانے سے کوپی پیسٹ کرنے سے معافی نامے نہیں ملتے ہیں تو یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں اور دھڑلے سے ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں خوب کوپی پیسٹ کر رہے ہیں میرے پاس بھی بہت سارے آ چکے ہیں حالانکہ میں انہیں جانتا ہوں انہوں مجھے جانتے ہیں لیکن ہم لوگ چونکہ مسلمان اتنا سمجھدار ہو کہ ایسی بے وقوفی والی حرکتیں کرتا ہے کہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ یار اللہ نے عقل دے رکھی ہے سمجھ دے رکھی ہے ہم خود بھی تھوڑا سا کرمائن لگائیں تو صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جود بھی اس کو خوب کوپی پیسٹ کیا جا رہا ہے تو اس سے بچنا چاہیے یہ بہت بری رسم بن چکی ہے کہ معافی نامے خوب دھڑلے سے شیئر کیا جا رہے ہیں دوسری چیز قبرستان میں جانے سے متعلق ہے شب بارات میں قبرستان جانا کیسا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا حدیث سے ثابت ہے اور حدیث بھی ضعیف حدیث سے ثابت ہے اسی لئے فقہان علامہ نے قبرستان جانے کو مستحب قرار دیا ہے اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے اس کو واجب نہیں سمجھنا چاہیے یہ ایک مستحب عمل ہے اس کو اگر کوئی واجب سمجھ کے کرتا ہے تو گنے گار ہے اس کو اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو بھی گنے گار ہے کیونکہ یہ مستحب عمل ہے اور اس کو یہ سمجھنا کہ ہر سال قبرستان جانا اور شب بارات میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا اور جو لوگ نہیں جا رہے ہیں ان کو گنے گار سمجھنا یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے غلط کام ہے یہ شریعت نے جس عمل کو جس لیول پر رکھا ہے اسی لیول پر رکھ کر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے تو حضور علیہ السلام کا ساری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقی میں جانا ثابت ہے اور وہ بھی حضور چکے سے تشریف لے گئے ہیں ہم لوگ تو جتے بنا کر گروپ بنا کر جاتے ہیں اور قبرستان میں جانے کے بعد بھی جو قبرستان جانے کا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اپنے مردوں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا استغفار کرو اسالے ثواب کرو اور اپنی موت کو یاد کرو کہ آنے والے وقتوں میں تمہیں بھی یہی آکے دفن ہونا ہے لیکن نہ ہمیں تو اپنی موت یاد آتی ہے اور اسالے ثواب بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں جا کے طرح طرح کی خورفاتیں اور کرتے ہیں کوئی چراغ دلا رہا ہے کوئی کپول کی مالہ ڈال رہا ہے کوئی چوم رہا ہے کوئی چام رہا ہے کوئی جو ہے اس پہ کوئی اور چیزیں ڈال رہا ہے تو یہ ساری چیزیں مقصد نہیں ہیں قبرستان جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں اسالے ثواب کریں اور اپنے لئے یہ غور کریں کہ ہمیں بھی ایک دن اسی قبر میں آ کے دفن ہونا ہے اپنی موت کو یاد کریں لیکن یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو جانا چاہیے قبرستان دوستیاں نباتے ہوئے نہیں جتھے اور گروپ بنا کرنی بلکہ سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ جانا چاہیے اور قبرستان جانے کو اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آج ہم لوگ قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے ہیں اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو اس کو غلط سمجھتے ہیں اس کو گنہگار سمجھتے ہیں تو قبرستان جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے بس ایک مرتبہ ثابت ہے تو ہمیں کبھی کسی شب عبارات پر ہم چلے جائیں کبھی کبھی چھوڑ بھی دیں اس کو ایسا ضروری اور واجب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو ہم اس کو گنہگار سمجھتے ہیں کہ بتاؤ قبرستان نہیں جا رہا ہے اور قبرستان میں جانے کے بعد جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنا چاہیے فضول کاموں میں نہیں لگنا چاہیے تو قبرستان جانا یہ مستحب ہے اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس رات میں عبادت کرنا بھی مستحب ہے اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے کوئی رکھ لے تو ٹھیک ہے کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو اس پر شریعت اس کو گنہگار نہیں کہہ رہی ہے شریعت اس پر بردستی نہیں کر رہی ہے یہ مستحب عمل ہیں جتنے بھی ہیں تو یہ قبرستان جانے سے ریلیٹڈ بات تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی کیونکہ قبرستان جانے کے سلسلیں بھی بہت افرات و تفریت ہے ایک طبقہ ہے جو بیدات کہتا ہے کہ بلکل بیدات ہے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بلکل واجب ہے ضروری ہے جانا چاہیے نہیں جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا خوب اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ مستحب عمل ہیں ہمارے علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے تمام علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ ثابت ہے اور دیکھیں جس عمل کو حضور نے جس درجہ میں کیا ہے ہمیں بھی اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ ایک عمل کو حضور نے ضروری نہیں سمجھا ہم اس کو ضروری سمجھنے لگیں تو یہ غلط بات ہے کہ حضور سے آگے بڑھنا ہے تو حضور نے جس چیز کو جس لیول پر رکھا ہے اسی لیول پر ہمیں رکھنا چاہیے تو قبرستان اگر کوئی جا رہا ہے مستحب سمجھ کے جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور قبرستان جانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسالے سواب کریں اور اپنے لئے غور کرو اپنی موت کو یاد کرو اور قبرستان میں جا کر کہ ایک دن تمہیں بھی یہاں نہ ہے تو ٹھیک ہے کوئی دیکھ کر نہیں ہے لیکن جو نہیں جاتے ہیں ان کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ مستحب عمل ہے کر لو تو ٹھیک ہے اور اس کو ضروری سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے اس کی پابندی نہیں کرنا چاہیے تو کبھی کبھی چھوڑ بھی دینا چاہیے اور کبھی اس پر عمل بھی کر لیا جائے تو یہ قبرستان جانے سے متعلق بات تھی انشاءاللہ اور بھی جو آپ لوگوں کی سوالات میں نے پوچھیں وہ انشاءاللہ کل کی کلپ میں سارے تفصیل کے ساتھ جوابات دوں گا چاہے وہ بیس پچیس منٹ کی کلپ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے تو یہ ضروری باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کی اس کلپ کو شیئر کریں اور اپنے بہنوں بھائیوں کو دکھائیں گھر میں دکھائیں تاکہ شب براز سے متعلق بہت ساری غلط فہمییں چل رہی ہیں بہت ساری غلط فہمییں چل رہی ہیں اگر یہ کہوں میں کہ 80% غلط فہمی آئے جو مسلمانوں نے اس کو دین سمجھ رکھا ہے تو بالکل یہ غلط نہیں ہوگا تو صحیح دین سیکھیں صحیح بات سکھائیں لوگوں کو اور دین کی صحیح باتیں لوگوں کو بتائیں اور پھیلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ